سہری کے متعلق آقا مدلی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سہری کے متعلق فقہ اے قرآن نے جو مسائل پیان فرمائے وہ چلی خوابیرات کے سامنے کر کر لیں حضرات اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں پورے سال کی بنسبت امت مسلمہ کے اوپر رحمتوں کی پرسات کرانے بے شمار رحمت اللہ رب العزت کی امت مسلمہ کی جانب اترتی ہے بارش کی طرح فرستی ہے اللہ کی رحمت کا انارہ اس سے لگا سکتے میرے اللہ چاہتے تو آپ کو مجھے امت مسلمہ کو صرف یہ حکم میرے دے کے روزہ رکھنا ہے بغیر کچھ کھائے پر رکھنا ہے ہم لوگ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے اور ہم نے اس حکم پر حمل کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے میرے اللہ کی ذات وہ ذات ہے اللہ خود کھاتا نہیں ہے لیکن پوری امت کو پلاتا ہے اللہ خود پیتا نہیں ہے لیکن پوری کائنات کو پلاتا ہے اللہ رب العزت خود سوتا نہیں ہے پوری کائنات کے سونے کا انتظام کر کے اکیلا وحدہ لا شریک پوری کائنات کی دینے بانی کرتا ہے لا تکون سنہ تونہ لا نون اس کو تو کون بھی نہیں آگی سونا تو بڑے دور کی بات ہے اللہ رب کی ذات کے روزہ کو حکم دیا آپ کے اوپر میرے اوپر امت مسلمہ پر احسان فرمایا روزہ بلائر کچھ کھائے پیر نہیں رکھنا بلکہ سہری کھا کے رکھ رہی ہیں سہری کھا کے آپ نے بھوکا پیاسا پورے دن کے اندر روزہ بلکہ بارنا ہے یہ جو سہری کھاؤ گے اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے ایک فائدہ وہ جو کہ سہری کھانے کے بعد ہمیں روحانی طور پر ملنے اور ایک فائدہ وہ جو سہری کھانے کے بعد جسمانی طور پر ہمیں ملنے روحانی طور پر کیا فائدہ ملتا ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اللہ کی ملانی مخلوق سارے فرشتے کھل کے سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اتنی بڑی ایک فضیلت ہے ہم صبح اٹھتے ہیں سہری کے وقت مون دھویاں آنکھیں ملی اور سامنے پراتھا رکھ کے بیٹھ گئے ہیں اب پراتھا سامنے رکھا ہے لسی بھی ساتھ ہے دی بھی ساتھ ہے ہم سہری کھا رہے ہیں پیٹ اپنا بھر رہے ہیں میرا اللہ ہمیں کھاتا ہوا دے کے خوش ہو رہے ہیں اور روحشی کے عالم میں اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمتوں کی برساتھ کر رہے ہیں کہا جاتا ہے نا یہ اللہ رب العزت اپنی امت سے ہم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ایک ماں کے سامنے بچہ بیٹھا ہونا بھوکا ہو ماں اس کے سامنے روٹی رکھتی ہے باپ اس کے سامنے بیٹھا ہو بچہ بیٹھ کے ماں باپ کے سامنے کھانا پیٹ بھر کے کھائنا تو اس کو پیٹ بھر کے کھاتا دیکھ کر ماں باپ کی خوشی کی اندھیا نہیں ہوتی ایک ماں اپنے بچے کو کھاتا دیکھ کر کیسے خوش ہوتی ہے اس کا انتاظہ لگا ہے کہ ستر ماں سے زیادہ محمد کرتے ہیں سہری ہم کھا رہے ہیں پیٹ ہمارا بھر رہے ہیں طاقت قوت ہمارے بدن میں آ رہی ہے وہ بڑا خوش بھی ہو رہا ہے اور رحمتوں کی برسات بھی فرمان ہے آقا مدرین کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فرمان میں آقا نے رکن لیا ہے تساہہو فَإِنَّ فِسْسُّلُونِ بَرَاقَ اے میری امت کے مسلمانوں سہری کھایا کرو اس لیے کہ سہری کے کھانے میں جو برکات ہیں جو اللہ کی جانب سے برکت ناظر ہوتی ہے وہ ٹسپورٹ کھانے کے اندر نہیں ہوتا تھی تو سہری کا کھانا بڑا بابرکت کھانا ہے ساتھ مسئلہ یہ ہے نشین فرمالیجئے سہری کھانا فرض نہیں ہے سنت میں مسمون کو اس کا اب عمل ہے سہری کھائیں گے تو اس کے کھانے سے جسمانی طور پر قوت ملے گی اور دن پر کوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے جو آسان ہو جائے گا اور کھانی طور پر اللہ کی رحمت بھی ملے گی کھانے میں برکت بھی ملے گی سہری کے لیے آن کوٹ پر ہر شہر میں مختلف انداز سے سہری کا وقت ختم ہونے کی علامت بنائی جاتی ہے جیسے ہمارے شہر کے اندر سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو گولہ چھوڑا جاتے ہیں افتاری ہوتی ہے تو گولہ چھوڑ کر ایک علامت بنائی جاتی ہے تو سہری کے لیے رکف بجانا گولہ چھوڑنا سپیکر لے اعلام کرنا نکارہ بجانا اس کی کوئی بھی صورت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی مجائش ہے اور یہ چائز ہے سہری بحث کو کہا جاتا ہے نصف رات کے بعد صبح صادق صدق جوڑ بھی کھانا کھایا جائے اس کو سہری کہا جاتے ہیں لیکن سہری کے اندر مصدور اور مستحب عمل یہ ہے جو سہری کا وقت ہے اس میں تاخیر کر کے کھانا کھایا جائے این آخری وقت تک جو کھانا کھایا جائے وہ مستحب قول افضل ہے لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کی جائے جو صبح صادق ہو جائے اور روزے کے وقت کے اندر شک پیدا ہو اتنی بھی تاخیر نہ کرے بس آخری وقت کے اندر سہری کھانا یہ مستحب قول افضل ہے ایک مسئلہ جیزہ نشید فرمالے ایک بندہ صبح سہری کے وقت اٹھا اس نے دیکھا کہ ابھی اندھیرہ ہے سہری کا وقت ہے اٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے جب میری آنکھ کھولی تھی وہ وقت سہری کا نہیں تھا سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا میں نے جو کھانا کھایا ہے روزے کی نیت سے سہری کی نیت سے وہ سہری کے وقت کے بعد کھایا ہے کیا اب اس کا روزہ ملڈا یا نہیں ہوگا زہنو شید فرمالی جیئے جب سہری کے وقت کے بعد اس نے کھانا کھایا اگرچہ اس کے علم میں نہیں تھا اس نے سہری کے وقت کے بعد کھانا کھایا وقت ختم ہو چکا ہے اب یہ کھانا اس کے روزے کے لیے کافی تھی ہوگا اور یہ اس کا روزہ شریعت میں ملکھول نہیں ہوگا ہاں اس کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا قضاء اس کو بات کی حضر کرنی پڑے گی اسی طرح کبھی یوں بھی ہو جاتے ہیں بادل بنا ہوا ہے افتالی کا وقت ہو گیا ہے اس نے یہ سمجھا اس کے پاس گھڑی نہیں تھی اس کے پاس گولے کی آوات نہیں پہنچ رہی تھی یہ اس نے وقت کا اندالہ کرتی ہے یہ سمجھا یا افتاری کا وقت ہو گیا سارا دن بھوکا پیارا رہا اب افتاری کے وقت اس نے سمجھا افتاری کا وقت ہو گیا اس نے مجھون کوٹائی کھا دی او کا افتار کرنیا افتار کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ جب میں نے کھانا شروع کیا ہے افطاری کرنا شروع کیا اس وقت تک افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا اگرچہ لاعلمی میں ہوا تب بھی اس کا روڈہ فاسد ہو جائے گا اب برقص رکھ اتنا ہوگا چونکہ اس کی لاعلمی کے اندر یہ کام ہوا اس کے روڈہ فاسد کرنے کا بنار اس کے اوپر نہیں ہوگا اس کا کفارہ اس کے ذمہ نہیں پڑے گا البتہ اس رولے کی قضاء اس کو بات کے اندر ردنی پڑے گی سہری کھانا چونکہ ایک مسئول عمل ہے اگر کوئی آدمی رات کو ترانی کی نماز کے بعد کھانا خون سیر ہو کر اچھی طرح کھا کے اور روزے کی نیت کر کے سو جاتا ہے صبح سہری میں نہیں اٹھتا اور روزے کی نیت کر چکے کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا علامہ فرقہ کا مفتیانے طرح فرماتے ہیں اور روزہ اس کا ہو جائے گا البتہ سہری چھوڑنا اور سہری کی جو برقاتی اس سے یہ محرم ہوگا سہری کی برقات سے محرم ہو گیا وہ تو سواب اس کو نہیں ملے گا لیکن روزہ اس کا درست ہو جائے گا اس نے علامہ فرقاتے ہیں سہری کے وقت ضرور اٹھا جائیں سہری کا وقت دو طرح سے ہمارے لئے فائدہ مند ہے ایک تو یہ کہ ہم اس کے اندر کھانا کھاتے ہو جو برکت کھانے میں ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اور دوسرا سہری کا وقت مغفرت کا وقت ہے پورے سال میں تو پتہ نہیں ہمیں تاجد میں کتنا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ وقت کتنا قیمتی وقت ہے اس وقت کے اندر احادیث میں آیا ہے میرا اللہ خود آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے آواز نگواتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا لو اس کے گناہوں کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق ماندنے والا لو اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا لو اس کو لے تسالے اولاد درینا آتا کروں سلیور دوستون یہ قیمتی وقت ہے اس کی قیمت اور قدر کرنا ہی ہمارے ذمہ ہیں سہری کے وقت اتنا تو ہے ہی کوشش کریں کہ اس مہینہ تو کمز کم رمکالہ کے حضور سہری کھا کر یا سہری کھانے سے پہلے مسلح بچھا کے دو رقات کمز کم رمکالہ کے حضور اب مانگ لیں خدا کی قسم اس ایک مہینہ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ پورا سال اس عمل کے برقات محسوس کریں گے ایک سب سے بڑی ہوتی عموماً رمضان کے اندر ہم سے ہوتی ہے میں بار بار رس کروں سہری کھانا مسنور عمل ہے سہری کھانا سنت عمل ہے بھوک نہیں ہے ایک بھوک پانی پی لیجئے بھوک نہیں ہے ایک دو کھوک کھا لیجئے البتہ سہری کھانے کے بعد نمازِ فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ فرد ہے عام طور پر بہت سارے مسلمان سستی کا شکار ہو جاتے ہیں سہری میں کھتے بھی ہیں سہری کھاتے بھی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں ابھی دیکھا کہ ابھی دعوزان ہو رہی ہے بیس منٹ پڑے ہیں چار پائی پہ لیجئے جب چار پائی پہ لیجئے ابھی تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ شیطان نے آگے اس کو للاسا دی ہے کیونکہ شیطان تو جگڑا ہوئے اب کیا ہوگا اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اس کو کہے گا ٹھہر جاؤ سہر اب ساری بات تو شیطان میں نہیں ڈال سکتے گا جو روزہ بھی گیارہ مہینے اس میں تو کہہ سکتا ہے بندہ میں شیطان نے جی بیکا دیا شیطان نے مجھے آکے میٹھی نیند سنا دیا اب اس مہینے تو شیطان ہے نہیں اب اندر کا جو شیطان گیارہ مہینے کی جو دوستی رہی ہے تعلق راہ شیطان کے ساتھ وہ تعلق انسان کو بیلاتا سبر کر بیس منٹ پڑے تھوڑی پانچ منٹ نیند کر لیتے وہ پانچ منٹ پر پچاس منٹ پر چلے جاتے اور ہوتا یہ ہے کہ سنت کا تو ہم نے احتمام کر لیا لیکن فرض کو قضا کر دیا سنت کی پابندی کی لیکن فرض کے امتاری بن گئے اور اس کو قضا کر بیٹھے جنہیں کوشش کریں اپنے ساتھ یہ لازم منظور کر لیں سہری کے وقت ہوتا ہے سہری قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رہا ہم مسلمانوں کے روزے میں اور آل کتاب کے روزوں میں فرق صرف یہ ہے وہ لوگ سہری نہیں کھاتے اور ہم لوگ سہری کھاتے ہیں تو سہری بھی کھائے مسئول عمل کا ثواب بھی لیں کھانے کی برکت بھی حاصل کریں رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے مانگیں میرے لیے بھی مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں اور ساتھ جیسے ہی سہری کا ٹائم ختم ہو باؤنسو ہو تیاری کریں مسجد کے اندر چل کے ہے اللہ کی قسم ایک ایک قدم پر میرا اللہ نیکیہ عطا کرے گا ایک ایک قدم پر میرا اللہ گناہوں کی مغفرن کا اعلان کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی تومیق عطا فرمائیں